اسلام علیکم سپر سپیشل کے برانیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں دانشنیز سپر سپیشل میں آج ہم آگے چل کے بات کرنے والے ہیں پاکستان سپر لیگ کے پانچوے ایڈیشن کی تمام چھے کے چھے فرنچائزز بھرپور تیاریوں میں مسلوپ ہیں آج کل اور درابنے پلیئرز بھی بہت جل پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے مینوائل کیمپس لگے ہوئے ہیں مختلف فرنچائزز کے جو بھی ٹیمیں ڈرافٹ ہوئی ہیں ان میں سے جو جو لڑکے پاکستان میں موجود ہیں ان کے ساتھ محنت کی جا رہی ہے سب سے پہلے آج اس ایشو پر میں بات کرنے والے ہیں ہوا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم نے ابھی تک انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں اچھی فارمز کا مظاہرہ کیا ہے کل پاکستانی ٹیم انڈین ٹیم کے مدد مقابل ہوگی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو پاکستان کی انڈر نائنٹین لیول پر ہمیشہ سے فارمز اچھی رہی ہے اگر ہم انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کو دیکھیں تو زیادہ پاکستان کا سفر ختم ہوتا ہے جب ہم انڈیا سے میچ کھیلتے ہیں سیمی فائنل میں کئی بار ہمیں انڈیا کے ہاتھوں شکر سوئی ہے لیکن اس بار جو پاکستان کا سکوارڈ ہے وہ بہت تگڑا سکوارڈ ہے اور ابھی تک پاکستانی بوئیز نے اچھی فارمز دکھائی ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی ایک پلیئر کی وجہ سے پاکستان ٹیم نے ابھی تک میچز نہیں جیتے ہیں سپنرز اپنا رول پلے کر رہے ہیں فاد منیر نے with the bat and with the ball as an all-rounder پاکستان کے لئے پر فارم کیا ہمارے ساتھ آج ایکس پروپین کے لئے موجود ہیں تیسٹ کرکٹر سکندر باکت اور سینس پورٹ جورنلیس عبدالماجد بھٹی نے میں جوئن کیا ہوا ہے دونوں سے ہی ہم سب سے بہلے انڈر نائنٹینز ٹیم کو دسکس کریں گے بھٹی صاحب یہ لڑکے اچھے ہیں جو انڈر نائنٹین کے آج کل ریپیزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اوورال پرفارمسز بھی ہمیں نظر آئی ہیں انڈیا کے خلاف میچ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ we have a good chance of winning جی ہاں دانش پاکستان انڈیا کسی بھی فورمٹ میں کسی بھی کھیل میں جب بھی آمنے سامنے ہو تو لوگ بہت زیادہ اس میں دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب تین دن پہلے پاکستان نے فرائیڈے کو افغانستان کو ہرایا تھا اس کے بعد سے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لے رہے تھے کہ یہ ٹیم کس طرح کا پرفارم کرتی ہے تو جب سے یہ ایجاز احمد ہیڈ کوچ بنے ایمرجنگ ایشیا کپ ابھی جو ہوا تھا ایمرجنگ ٹیموں کا جو ٹورنیمٹ تھا اس میں بھی پاکستان نے انڈیا کو ہرایا تھا افغانستان کو ہرایا تھا کل ایک اچھا میچ ہے کچھ لڑکوں کے آپ نے نام لیے ایک اور لڑکا محمد حریرہ محمد حریرہ جو ہے یہ شویب ملک کا بھتیجہ ہے شویب ملک کے جو سٹیپ بریدر ہیں تارک ملک ان کا بیٹا ہے پچھلے میچ میں افغانستان کے میچ میں انہوں نے ڈیبیو کیا ڈیبیو پر مین آف دہ میچ ہوئے میرے خال میں پاکستان میں بیٹنگ میں ایک اچھا پروسپیٹ ہو سکتا ہے اگر یہ بچہ اسی طرح بلکل بڑی صاحب آپ حریرہ کا ذکر کر رہے ہیں محمد حریرہ نے بھی زمباویا خلاف میں ایک کیاسی رن بنائے تھے تو بڑا اچھا سائن ہے یہ سکو بھائی کی طرف چلتے ہیں ہم اس ایونٹ سے پہلے سوچ رہے تھے کہ حیدر علی خان اور روحیل نزیر پاکستان کی اس لائن اپ کو لیڈ کریں گے سینئر پلیئرز ہو گئے ہیں کیونکہ فرس کلاس میں بھی کھیلتے ہیں نظر آ رہے ہیں ان دونوں کے لاوہ اور باقی پوری ٹیم نے ابھی تک بڑی زبدست فرم سے دکھائی ہیں یہ بھی ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے اچھا سائن ہے مگر آپ نے جو حریص کا ذکر کیا انہوں نے ایک دفعہ رن کیا باقی دوسرے تین میچوں میں صرف بیس رن کیا میں پاس ساری ڈیٹیلز ہیں ان کی بیٹنگ آئے بھی نہیں نا ان کی میچے پانچوے نمبر پہ آتے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے ہاں دو اننگ کھیلی انہوں نے کر کے کھیلے تھے ان کا چہرے کے ایکسپریشنز بڑے مزیدار تھے مگر یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اچھے تھے تو وہ ڈروپ کیوں ہے یا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کوئی لڑکا ہے شہزاد جس کو سنا ہے محمد شہزاد جو تھے انہوں نے دو میچ کھیلے ستائیس رن کے ان کو جو ہے زبدستی انکلوڈ کیا گیا تھا بعد میں اور ان کی کوئی ایسی خاص پرفارمنس نہیں تھی نہ جگہ تھی مگر ان کو انکلوڈ کیا گیا ان کو دو میچز دیئے گئے پھر اس کے بعد پھر ہوریرا کو دیئے انہوں نے زبدست پرگرز اچھا مزے کی بات ہے کہ بھارت کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف ایک لڑکا ہے جس کے جو ہے رنز ہیں وہ ہے جیسپال جیسپال نے چار میچوں میں چار ایننگ میں دو سو سات رنگ کی ہیں اس کے بعد کسی کے بھی سو رنگ کروس نہیں کی ہیں سارے لڑکوں نے جو ہے نا کسی نے سکسٹی کی ہیں کسی نے ایٹی نائن اس کے بعد ہائیست ہیں باقی سب سکسٹی سکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت کی بیٹنگ بھی ونڈربل ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے صرف ایک لڑکا کوئی جیسپال ہے جو کہ جس نے دو سو سات رنگ کیے میں چار ایننگ میں باقی کسی لڑکے نے کوئی ایسی آؤٹسٹیننگ پرفارمنس دیتے تو یہ بڑا اچھا چانس ہے ہاں مگر یہ کہ ان کی باولنگ میں بھی میں دیکھ رہا ہوں صرف تین لڑکے ہیں ہمارے ہاں بھی تین چار لڑکے ہیں جو نے لڑیوں کو آؤٹ کیا ہے اب جو باقی جو کھیل رہتا ہے کہ وہ اس دن جس دن یہ میچ ہوگا ہمارے لڑکے کیس طرح جذبے سے کھیلتے ہیں اور کس طرح ہمارا جو سپورٹنگ سٹاف ہے ان کو لے کے چلتا ہے اور وہ جو بار بارے میں پڑھ رہا ہوں کہ ہر جگہ یہ آرہا ہے کہ وہ کہہ رہے گے جی آپ آپ don't think you are playing against India just think you are playing against a normal match تو یہ ایک اپروچ اگر لڑکوں میں آگئی کہ وہ دیکھیں نہ کہ آگے کون ہے پس اپنا ایک normal game basic square پر جائیں تو I am sure کہ وہ جیت سکتے ہیں اور دانیج یہ پاکستان کو advantage ہے اس ٹورنمنٹ میں کہ پاکستان نے تینوں گروپ میچز بنگلہ دیش کا میچ بارش کے وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا لیکن تینوں میچ اسی ground پر کھیلے جہاں پر semi final ہو رہا ہے بھٹی صاحب یہی سوال میں کرنے آپ کی طرف آ رہا تھا کیونکہ بھارتی ٹیم کو دیکھے تو انہوں نے صرف اپنا quarter final پچستروم پر کھیلا ہے باقی میچز انہوں نے بلوم پانٹن پر کھیلے ہیں اس کا بھی آپ کو لگتا ہے پاکستان کے advantage ہوگا کیونکہ پچستروم کی اگر ہم scores دیکھیں تو ایسا لگتا ہے تھوڑا سا کم score لگتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ move ہو رہا ہوتا ہے بیٹسمنٹ کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے جی ہاں اور پاکستان کے دانش جتنے اچھے baller ہیں آپ نے عامر خان کا ذکر کیا تاہر حسین ایک فاس baller ہیں ایک دو اور میں نے baller دیکھے افریدی ایک ہے افریدی ایک baller ہے تو پاکستان کی balling جتنی strong ہے اسکوٹلینڈ کو پاکستان نے بہت کم score پر آؤٹ کیا بنگلہ دیش کا match جو بارش سے نامکمل ہوا 96 for 9 حسان دیا تھا جی وہاں بھی پاکستان بڑی strong position میں تھا زمباوے کے خلاف تھوڑا سا score زمباوے نے بنایا لیکن پاکستان نے وہ match بھی 49 run سے جیتا تو پاکستان کو یہ advantage ہے میرا خالق میں پاکستان بہتر position میں اس match میں لیکن پاکستان کی balling جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے پاکستان کو کافی edge ہوگا اچھا دانش ایک جو سب سے مزے کی بات ہے جتے match میں بھی under 19 کے دیکھے میں دیکھا تھا لڑکوں میں talent ہے batting کرتے ہیں تو بڑے solid نظر آ رہے ہوتے ہیں اچھا کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اچھا کھیلتے ہوئے نظر آئے سارے بچے چھوٹی عمر کے مگر بڑے لائن میں آکے کھیلتے فیلڈنگ میں نے دیکھا بڑے outstanding بڑے زبردست catches لئے اور ڈائیو مار کے گیندے روک رہے گھرہ نے جو attempt کی وہ catch نہیں ہو سکھا تھا وہ بڑے زبردست پاکستان کی فیلڈنگ نظر آئی پچھلے quarter final میں ایک ہی match televised ہوا پاکستان باقی matches televised ہوئے نہیں جنرمن let's hold this thought here ایک اور analyst ہمیں join کر چکے senior sports journalist ان کو بھی گفتگو کرتے ہیں اور پھر سکندر وقت اور بھٹی ساہب سے ہم balling combination کے بارے مزید بات کریں گے پاکستانی spinners بھی اچھا perform کریں بھر یا کل بڑا match کھلنے والے ہم nerfs پر کابو رکھنا بہت ضروری گا کیا موان ہم نے دیکھا پاکستان کی پاکستان پاکستان چلتی آتی ہے لیکن جب ہم مقابلہ کرتے ہیں کسی یا ڈی بھر مگ ڈی 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 لیکن اگر اور اور اس دورنمنٹ میں دیکھا جائے تو پاکستان یا پھر انڈیا میرا خیال ہے کل کا میک تو گراؤن کا میک ہے یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹس ہیں سکندر بات آپ اس کو کیا دوسرے انگل سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ میں جس انگل سے دیکھ رہا ہوں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ گیارہ کی گیارہ پلیئرز آپ کو پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کسی ایک لڑکے پر ابھی تک ہم نے انسان نہیں کیا ہے یہ پاکستان کیلئے وننگ فیکٹر ہو سکتا ہے خاص طور پر کل کے میچ میں سپیشلی کنزلی میں فیکر روحیل اور حیدر نے ابھی تک پارٹی جوائن نہیں کی ان دونوں نے پارٹی جوائن کر لی تو انڈیا کا نام نشان نہیں رہ گا کل آپ نے بہت ہی جذباتی قسم کیا سویبیل سویبیل شپ لے رہے ہیں نا ہمارے اس وجہ سے یہ جسپال کی جو میں بات کر رہا تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت ہیوی سکورنگ کر دی ایک طرف ایک آلڑکے نے اور پھر انڈیا کی طرف سے کوئی نہیں ہمارے یہاں تقریباً ایون چل رہا ہے سارا اور یہ سب سے اچھی چیز ہوتی اس لئے میں اگر آپ کو یاد ہو پاکستان ٹیم کے لیے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں جب نیچے والوں کی بیٹنگ نہیں آتی جیسے ٹی ٹوینٹی میں اس کی افتخار اور رزوان کی نہیں آ رہی میں تو شفل کروں ان کو اوپر بھیجوں تاکہ وہ ان کو پریکٹس ملے آپ کو اگر وہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں تو اب وہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں اس کا اندر میں ان کا ایک سٹینڈڈ ہے اسی طرح یہ بچے اگر سارے مل کے جس طرح کے کھیل رہے ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے اور جس طرح اپنے روحیل کا نام لیا ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے بلکل سناٹے میں ان کے چار میچوں کے اندر 49 رنز ہیں 10 رن کے یہ ایوریج ہوگی تقریبا ان کے ہریننگ کی تو ان کو کلک کرنا ہے اور اگر وہ کرتے ہیں اور باقیوں نے کنٹریبیوٹ کر لیا اور بالنگ ہماری تگڑی ہے فیلڈنگ تو میں نے دیکھ لیا ہے وہ بہت زبدست ہے تو اللہ کرے کل جھلک دکھا دیں سارے بھڑی صاحب آپ کا پوائنٹ فیو سٹیٹس کے اعتبار سے کیونکہ یایا کی بات بلکل ٹھیک ہے ٹاپ ٹین میں آپ کو ہمارا کوئی بھی بیٹسمن نظر نہیں آئے گا ایون بولرز میں ایک اباس آفریدی ہیں اس کے بعد کم کم وکٹے ہیں بٹے ڈیوائیڈ ہوئی بھی ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے پاکستان کے لئے جی اندھانیش یایا کا جو کنسنڈ ہے وہ بلکل صحیح ہے کہ ہماری طرف سے بیٹنگ میں کوئی کنسسٹنٹ پرفارمنس نظر نہیں آ رہی لیکن کل بڑا مہچ ہے چونکہ روحیل نظیر اور ہیدر علی دونوں فرس کلاس کرکٹ کھیلتے ہیں فرس کلاس کرکٹ میں بھی ان کا اچھا خاصا نام ہے پاکستان سے بہت سارے انہوں نے ٹور کی ہوئے ہیں تو بڑے میچ میں اگر یہ بڑی پرفارمنس دے دیں تو ہیرو بن سکتے ہیں لیکن بولنگ میں جو آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے بولرز نے مل جل کر آؤٹ کی ہیں لیکن یہ کہ پاکستان کی بولنگ جو ہے وہ مجھے تگڑی لگ رہی ہے بیٹنگ کے مقابلے میں اگر بولرز پاکستان کو ویسی بولنگ کر کے دے دیں جس طرح پچھلے میچوں میں ہم نے پاکستان کی بولنگ کو دیکھا تو پھر بیٹنگ کے لیے کام زیادہ آسان ہو جائے گا کنڈیشنز کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یا 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 بھٹی صاحب ابھی ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہمیں ہمارے سب شیئر کر رہے تھے کہ بھارتی ٹیم نے پاکستانی بولرز کے پاس ہوگا بکرز اب ہمیں یہاں کھیل کل کے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کہاں پھسانا ہے بیٹنگ کو کس لیند پر بولنگ کرنی ہے دانش اوورال جو میں نے اس ٹورنمنٹ کو دیکھا تو اگر میں آپ سے ایک حیران کن بات شیئر کرنے جاؤں کہ اس ٹورنمنٹ میں سے 4 سنچریوں بنی ہے اور ایک سنچری جو ہے وہ سلھکا کی طرف سے بنی ہے چھاؤت افریکا کی طرف سے بنی ہے ایک سنچری جو ہے اس کے علاوہ زنبابرے کی طرف سے بنی ہے تو اوورال اگر میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں کہ اس ٹورنمنٹ میں ہمیں انڈیا یا پاکستان یہاں پر انڈیویجل بریلیانس کے مقابلے میں بنگلہ جیج بنبامفے آسٹیلیا افغانستان کی کلاری پر فارمنس کے مقابلے میں جونوں ٹیموں سے آگے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اگر میں کلیکٹیو ایفرٹ کی بات کروں تو ایف کمٹیار پاکستان ہمیں نمبر میں تھوڑا سا مارجن دینا پڑے گا اپنے سامنے والے ٹیم کو لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمارے پاس جذبہ ہے انڈیا کے پاس شاید اس چیز کی کمی ہے کیونکہ جب اللہ اکبر کا نعرہ لگتا ہے پاکستان زندہ بات کی اس کا دائیں جنہیں وہ گوشتی ہیں تو پھر کچھ سنائی نہیں دیتا صرف پھر آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے تو میں تو اس ٹیم کو تو اس ہی اعتبار سے دیکھا ہوں لیکن یہ آپ نے بالکل ٹیک بات کی کہ ہیدر ہو گئے روہیل ہو گئے جن پر ہم بہت زیادہ بینک کر رہے تھے جنہوں نے ورلڈ کپ سے پہلے ساوتھ افریقہ میں ساوتھ ورنڈے مچوں کی سیریز میں بڑی شاندار پر فارمنس کا مدارہ کیا تھا یہ دونوں ہی آف کلا رہے ہیں خاص طور پر روہیل کی حوالے سے مجھے بڑا سیریز کنسن ہے کیونکہ میں دونوں کو بہت زیادہ باکسانٹ ٹیم میں آتا ہوں دیکھ رہا تھا لیکن وہ سکتہ شاید بڑے میچ کے بڑے کھلا رہی ہیں ہمیں کل وہ دکھائی گئے ہیں exactly یہی چیز میں بھی سوچ رہا تھا یا یا کیونکہ کچھ پلیرز ایسے ہو کہیں جو بڑے میچ پر اگتب بلکل ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں بٹ سکندر let's talk about our balling combination Abbas آفریدی ہو Tahir Hussain ہو آمیر خان ہو یا پھر سپن ڈیپارٹمنٹ میں آمیر علی یا فہاد منیر ہو ان پانچوں کا بڑا زبردست combination بناوا ہے Abbas آفریدی اوپر سے وکٹے نہیں نکالتے Tahir Hussain بیٹ میں ساکے نکال لیتے ہیں آمیر بھی اچھی balling کر آ رہے ہیں ساست فہاد منیر بھی اچھی balling کر آ رہے ہیں تو کسی بھی ٹیم کو ابھی تک ٹکنے نہیں دیا ہے بڑا زبردست potential نظر آ رہا ہے ہمیں future کے لیے بھی پاکستان کے لیے میں اس پہ ایک پہلے والی بات آپ کہہ رہے تھے آپ کو روحل نظیر میں بہت زیادہ potential نظر آ گیا تھا یایا کو بہت جلد وہ پا گیا یہ چیز ہم تھوڑا سا روگ دیں میں request کروں گا آپ سب لوگوں سے دیکھیں ہم لوگ جب بولتے ہیں تو یہ خبریں ان کے ماں باپ سے دوستوں کے تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں سکرنے آپ ان کو صحیح بات کہہ رہے ہیں یا یہ کہہ رہے تھے بہت جل بہت جل کا یہ نہیں کہ ابھی لے آئے ان کو دو تین چار سالوں میں یہ بات بھی جیسے حریرہ کا میں دیکھ رہا ہوں انٹریویو چلنا شروع ہو گئے یہ چلنا شروع ہو گیا کون سا دودھ پی رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تیک ہی تیزی بچوں کو اتنا زیادہ نہ چڑھائیں کہ وہ بچارے اقدم سے آکے گریہ ہیں خیر ایک تو یہ بات ہو گئے یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے ہم ان کو نظر میں رکھیں مگر ان کو تھوڑا سا اتنا زیادہ وہ نہ کریں اچھا دوسری چیز پاکستان نے پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے اپنا نقصان خود کیا ہے بالنگ میں پہلے دن سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ نصیم شاہ سولا کے نہیں ہیں آپ اس کو کیوں سولا کا آپ اسی وقت اس کی ایج سعی کر دیتے اس کو ساڑھے اٹھارہ رکھتے ہیں آج وہ کھیل رہا تھا پاکستان کے لئے انڈر نائنٹین میں کوئی رول نہیں ہے کہ جی اگر وہ ٹیسٹ کھیل چکا ہے تو انڈر نائنٹین میں ضرورت محسوس ہو رہی ہے آپ کو نصیم شاہ کی یا اگر ایک پلئر تھا انڈر نائنٹین وہ کھیلتا تو ہمارے فائدہ نہیں تھا یا پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا نائیو ہے معذرت کے ساتھ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو انگلینڈ سے آئیں لوگ یہ لڑکا سولہ سال کا ہو ہی نہیں سکتا کوئی سکل سورت سے نہیں ہو سکتا گھلیے سے نہیں ہو سکتا آپ اس کو پہلے ہی آنے سے پہلے کہہ دیتے بھائی تو سارے اٹھارہ کر کے آتاکہ انڈر نائنٹین بھی کھیل سکے جب اوپر سے پریشر پڑا آئی سی سی سے تو آپ نے اس کو ویڈڈراؤ کر لیا تو یہ کس کی نالائق کی ہوئی مگر ایک آدمی اپنے ایکسپیرینس لے کے چلتا ہے اس کا جو کانفیٹنس لیول ہوتا ہے ٹیسٹ کھیل کے آیا وہ ہوتا ہے اس کا کہاں سے کہاں ہوتا تو اس میں ساری کی ساری غلطی پھر میں کہوں گا پی سی بی کو کہ آپ کی تھی کہ آپ کو پہلے ہی اس کو چیک کر لینا چاہیے ہم یہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہیں ہے ساڑے سولہ کا آپ لوگ بھی اپنے اکل کے ناکون لو یار کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ساڑے سولہ سال کا لڑکا آکے اتنی زیادہ نہیں ہوتا it's not possible آپ کو ہم نے بھی بچے پا لیں یار سب نے بچے پا لیں we've talked about this issue quite a few times بھٹی صاحب کل کے میچ پر کر ہم فوکس کریں مزید جو ابھی تک ہمارا کومبنیشن نظر آرہا ہے جو سوال میرا سکندر بک سبھی تھا کہ جس طرح آباس آفریدی نے ابھی تک پرفارم کیا ہے اور دنیا میں دھوم مچ رہی ہے ہمارے بولرز کے ابھی صحیح بلکل دانش پاکستان کے جو بولرز ہیں وہ ہی ڈسکس ہو رہے ہیں بلکہ فاہد منیر ابھی جس کا آپ نے نام لیا یہ اچھا آل راؤنڈر ہے فاہد منیر نے ایک میچ میں پچاس کیے دو دو تین تین وٹیں بھی لے رہا ہے بلکل ہے صحیح ایک جو پاکستان ٹیم میں آل راؤنڈر کا جو سپیس ابھی بچا ہوا ہے ایک اور فاسٹ بولرز ہیں تائر حسین تائر حسین تو پاکستان کی جو فاسٹ بولنگ ہے اس کی واقعی وہاں بہت زیادہ دھوم ہے لیکن کیا ہی مزہ ہو کہ کل پاکستان کی فاسٹ بولنگ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پر پورا اترے اور پھر جو بات ہو رہی ہے روحل نظیر اور حیدر علی کی میرا خال میں کل ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑے انکس کھیلنی ہوگی تاکہ پاکستان کا جو سفر ہے تھوڑا سا اور آگے بڑے اور منزل اور کریب آئے آپ لوگوں نے اتنی تحریف کر رہے ہیں ہمارے بولرز کی یہ انڈر نائنٹین کے تونوں کے بعد دیکھتا ہوں کتنے لوگ نظر آتے ہیں یہاں جو دومیسٹری کرکٹ میں جنہوں نے جوتے گھز دیا ان کی تو باری آنی رہی تو ہمارے نئے بچوں کو کھلانے مطلب تصور نہیں کرتے ایک اچھی بات یہ ہے سکندر اور اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے ایک بریک لینے کا ٹائم ہو گیا ہے کہ یہ جتنے بھی انڈر نائنٹین کے بوئیز ہیں یہ آپ کو اگر کچھ پرس کلاس میں نظر آ رہے ہیں دوسرے سیکنڈ الیونز میں نظر آ رہے ہیں پھر ان میں سے نائنٹی فائی پسنٹ بچے انڈر نائنٹین کا ایونٹ بھی ابھی کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں جو کہ چھے کے چھے اسوسٹیشن کے درمیان ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اگر پرفارم کٹتے رہیں گے تو سامنے آتے رہیں گے بریک لے کے واپس آتے ہیں مزید بات کریں گے ان بوئیز کی کہ ہم کیا توقعات رکھ سکتے ہیں ان سے جیتے رہے انشاءاللہ ہم فکر نہ کریں ہم نے پروگرام کے آغاز سے اب تک ڈسکس کیا ہے پاکستان نائنٹین کے کل کس سیمی فائنل کو پاکستان اور انڈیان نائنٹین میں آمنے سامنے ہوں گی آگے چل کے ہم پاکستان سوپر لیگ کی بات کرنے والے ہیں بریک میں جانے سے پہلے یا یا ایک بہت امپورٹن پوائنٹ شیئر کر رہے تھے سکندر پک ہمارے ساتھ کہ یہ انڈیانٹین کے پلیئرز کل کہاں ہوں گے اس بات پر ہمیں فوکس رکھنا بڑا ضروری ہے بکہ ہمیں ٹیلنٹ تو نظر آتا ہے انڈیانٹین لیول پر اچھا پرفارم کرنے والے بھی نظر آتے ہیں پھر وہ ورلڈ کپ کے بعد غائب سے ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے اب جو نیا سٹرکچر چل رہا ہے اس میں شاید تھوڑا سا یہ منظر آم پر رہیں گے یا یہ بھی گم ہو جائیں گے جس طرح مازیم ہوتے آئیں دانش بات پر اصل یہ ہے کہ پھر میں کچھ بولوں گا تو لوگ بولیں گے آپ بہت سنگ بولتے ہیں بہت زیادہ تنگیز تھوڑا سا نرم کر کے بولنے اب میں کیا بولوں بات پر اصل یہ ہے کہ ہم لوگ بھی جب تک نہیں سودھ رہیں گے دانش جب تک پاکستان کریٹ ووڈ اپنی رویش تبدیل نہیں کرے گا یہ ایک سسٹم ہے اور کریٹ ووڈ جو ہے اس کو چیزوں کو اچھے طریقے سے کرینے سے لے کر اگر کریٹ ووڈ چلتا ہے تو دیفنیٹلی ہم بھی تعریف کریں گے کیوں تعریف نہیں کریں گے ہمارا اپنا کریٹ ووڈ ہے اور آپ کا میرا سکندر برک کا ماجید نٹیگا اور جو بھی سٹیکھولڈر ہیں رشید کو تو آپ نے تینے سے لگا کر رکھا ہوا ہے لیکن پاکستان کریٹ بوٹ کام بھی سترہ کر رہا ہے یہ بڑا سیریز کانسن ہے اور دوسری طرف جو آنڈر نائنٹین کریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن لاور کلندر نے میسیج دیا ہے پاکستان کریٹ بوٹ کو کہ کیسے کام کرتے ہیں کیسے چیلوں کو لے کر چلتے ہیں لیکن افسوس کہ یہاں پر چہرے تبدیل نہیں ہو رہے لیکن اس کے باوجود نظام وہی چل رہا ہے اور مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے مذہبت کے ساتھ اور یہ جو آپ نے بات کی ہے حیدر علی کی یا روحے نظیر کی کسی اب تک سے گندر بک کی بات اس لیے دروست ہے کہ ہم نے ان کو بہت زیادہ ہائی ریٹ کیا لیکن جب وہ پریشر آیا تو یہاں پر یہ پرفارم نہیں کر سکے میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جنوبی افسریکہ کے ٹیم اتنی ہائی ریٹ کی ٹیم نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں کالے کو گورے کو کھلانے کے حوالے سے حانکہ انہوں نے ہمارے کپتان کو کالا کہنے پر جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیا تھا لیکن وہاں پر بڑے سیریس مسائل ہیں یہ لیکن یہاں تک آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے بھائی یہاں پر جو پاکستان سے ٹیسٹ کھیلیں ونڈے کرجٹ کھیلیں ہم ان کو لک آفٹر نہیں کر رہے صحیح طریقے سے ہمارے پر نیشنل کرکٹ اکیڈمی موجود ہے دنیا کی بہترین کرکٹ اکیڈمی میں اس کا شمار ہوتا ہے ہم وہاں پر ان لڑکوں کو مجھے اعتراض ہے آپ کے اس کمنٹ پر اعتراض ہے کہ دنیا کی بہترین اکیڈمی میں ان کو شمار کیا جاتا ہے آچھا زگاندر پر صاحب صاحب میری بہترین اکیڈمی ہے دانیش کو وہاں پر گائیں صاحب ماجید بھٹی صاحب کئی بار گائیں صاحب ریزلٹس کاؤنٹ کرتے ہیں صرف خوبصورتی دیکھنی نہیں پڑتی وہ دنیا کی بہترین اکیڈمی ہے دانیش وہاں پر گائیں لیکن اگر کوئی کام نہیں کر رہا اچھا صاحب آپ کیا کہیں گے یہ بھی قویشنبل ہے کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے دانیش میں نے کافی ایک دو سال پہلے جی زمانے میں ہمارا پرانے پاکستان کا سسٹم چل رہا تھا اب تو نئے پاکستان کا آسٹریلین سسٹم آگیا تو میں نے کرکٹ بورڈ کو یہ سجسٹ کیا تھا کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو تو آپ کیوں نہ اپنے اندر نائنٹین کی ٹیم کو گریٹ ٹو میں رکھو اس لئے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھے اچھے رڑکوں کو رکھا ہوتا ہے دیکھیں میں کل ریسرچ کر کے آتا ہوں کہ خادد لطیف اور سرفراس یہ دونوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے اس ورلڈ کپ کی ٹیم میں سے کتنے لڑکے ایکٹیو ہیں باقی کتنے غائب ہو گئے یہ میں کل ریسرچ کر کے آتا ہوں تو اگر ہم اندر نائنٹین کی اس ٹیم کا جیسے یہ تھی اور اس کو گریٹ ٹو کے میچز کھلاتے جائیں تو وہ لڑکوں کے بننے کے زیادہ اچھے چانس بن جائیں گے اس لئے کہ ان کا کمبینیشن ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ جیل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بہتر پروفارمنس دیتے ہیں آپ بچیس پچیس ہزار روپے ان کو سٹائپن دیں مہینے کے اور ان کو کھلائیں پاکستان میری آواز اگر آپ سن رہے ہیں تو یہاں پر وہ لڑکے ایکٹیو ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کا نام بدنام کیا بلکل انپورچنٹی ان کو نام کو داغدار کیا ان کو ہمیں ایکٹیو کیا بلکل صحیح گئے لیکن وہ لڑکے جو فیوچر ہیں ان کو ہمیں ایکٹیو لائن لگائے گا بھٹی صاحب ایک رے آف ہوپ ہمیں یہ نظر آتی ہے ایون دو ہم پاکستان سپر لیگ کے بارے میں بار بار ہی کہتے ہیں کہ اس لیگ سے اٹلیس تیس سکورڈ اور وان دے سکورڈ کے لیے تو ٹیم میں لڑکے نہیں اٹھنے چاہیے نہیں بننے چاہیے بھٹی رے آف ہوپ یہ ضرور ہے کہ ہمیں حیدر علی خان جیسے لڑکے روحیل نظیر جیسے لڑکے آکیب جاوے جیسے لڑکے اب مختلف فرانچائزز کے سکورڈ میں اٹلیس نظر آ رہے ہیں ایکسپیرینس ملے گا ان کو وہ اٹمسپیر کا مزہ چکھنے کا موقع ملے گا کانفیڈنس بڑھے گا اٹلیس یہ تو ہو رہا ہے جو لڑکے پرفارم کر رہے ہیں ان کو موقع تو مل رہا ہے لیکن ابھی بھی آٹے میں نمک کے برابر ہے مطلب جتنی بڑی تعداد میں ان کو چانسز ملنے چاہیے ان کو چانس ملنی رہے لیکن وہ سکندر بک صاحب کا جو فیوریٹ ٹاپک ہے نا اس میں تھوڑا سا میں ان کو ایک مسالہ دے دوں پھر یہ اگلے دو تین پروگاموں میں وہ ڈسکس کرتے رہیں گے اب یہ نیشنل کرکٹ ایک ایڈمی کی بات کر رہے ہیں نا ایک انگلینڈ سے بلائیوہا تھا ڈیویڈ پیرسن کوئی انگلیش کرکٹ بورڈ کا جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے آج اس کو کوئی صاحب چلاتے رہیں تو اس صاحب نے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو روڈ میپ دیا تھا اگلے تین مہینے تک مدسر نظر کے جانے سے پہلے پہلے مدسر نظر ڈائریکٹر ہے نیشنل کرکٹ ایک ایڈمی میں پاکستان کرکٹ بورڈ چاہ رہا ہے کہ انہوں نے جو روڈ میپ دیا ہے کہ پی سی بی کی نیشنل کرکٹ ایک ایڈمی کو مزید پروفیشنل انداز میں چلائے جائے تو ان کا دیا ہوا جو سسٹم ہے وہ اگلے تین مہینے میں پاکستان کے اس نیشنل کرکٹ ایک ایڈمی میں نافذ ہو جائے گا لیکن اب دیکھنا ہے کہ ان کے دیئے ہوئے سسٹم سے ہمارے اس سسٹم پہ چلائیں گے تو پاکستان ہی چلائیں گے بھٹی صاحب ہمارا وہ جو سوال تھا بولنگ کومبینیشن سے مطالق اور بولر سے مطالق سکرندر ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ انڈیا انباتسمن نے ابھی تک اچھا پر فارم کیا ایون دو ایک یا دو ہی ہیں دوسرا بھی ہے جس نے اتنے زیادہ رن نہیں کیے لیکن ایک نے تو دو سو چار رن کے قریب کیے ہیں باقی ایک نے ایٹی نائن کیے ہیں بس میکسیمم بیسٹا بٹ ہونگ سید دار ہمیں کل کے ماچ میں کس قسم کی سٹرائٹجی اختیار کرنی ہوگی یا شروعی چیز کیونکہ ابھی تک یہ ٹیم چیز کرتے وہ اچھا پرفارم کرتی آئی ہے ہم انڈیا کے خلاف کھیل رہو ہوتے ہیں تو ہمیں بولنگ پر اپنے فوکس کر کے ان کو پریشرائز کرنا چاہیے میرے خال میں دانش ایک تو چونکہ بہت ہی ینگ بچے ہیں کچھ لڑکے تو پہلی بار انڈیا کے خلاف میچ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان انڈیا میچ کے جو پاس میں ایک ہائپ بنتی ہے وہ سنی ضرور ہوگی تو ایک تو ذہن سے اس چیز کو اتار دیں اس میچ کو ایک نارمل میچ کے حصے سے کھیلیں پھر جو انہوں کی اگریسیو ابھی تک ہم نے اپروچ دیکھی ہے فریلنگ میں جس طرح جان مار رہے تھے بالنگ میں جس طرح انہوں نے ایفرٹس کی تو میرا خیال میں اگر نارمل میچ کی طرح ایک اگریسیو انداز میں یہ کھیلیں گے تو انڈیا کو اگر خدا رخواستہ ہارتے بھی ہیں تو ٹف ٹائم دے کے ہاریں گے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ ٹیم جو ہے یہ انڈیا کو ہرانے کی کافی صلاحیت رکھتی ہے انڈیا کو ہرانے کی صلاحیت پاک شکریر رکھتی ہے دانش میں تو خیر پچ نہیں دیکھی بغیر پچ کو دیکھیں نہیں کہنا چاہیے مگر یہ کہ جب بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پریشر لینے کے بجائے ہم اگر پہلے اگر اچھی پچ ہے اس میں کوئی مویسچر نہیں ہے اور شیور کے اندر کوئی حلہ گلہ نہیں اور آپ فاس بولر کی طرف سے تو آپ بیٹنگ کریں اور میکسیمم رن کرنے کے بعد ان پر پریشر دالیں دیکھیں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب کہ بھارت کے خلاف کھیلنا پھر چیز کرنا پھر اس میں ایک دو لڑکے آؤٹ ہو جائیں تو پریشر ہم پہ آ جائے گا اور اگر آپ کے پاس اچھی پچ ہے میں بغیر پچ دیکھیں یہ بات نہیں کہہ رہا میں تو صرف کہہ رہا ہوں تو we must bat اچھا بڑا سکور لگائیں اور اس کے بعد پھر اٹیک کریں اور آپ کو اچھے فاس بولر ہیں اور ان کو اچھے طرح یوٹیلائز کریں تھوڑا تکھی قسم کی بولنگ کریں اگریسیف ہو کے کھیلیں ان کے پاس چڑھائی کر کے کھیلیں باؤنسر یہ وہ تو ایم شور کہ ہم ان کو پکڑ لیں گے یایا آپ اتفاق کرتے ہیں اس اپروچ سے کہ ہمیں پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے ایک ٹوٹل لگانا چاہیے سیف اوپشن تو شاید یہ ہی ہوگا پاکستان کے لیے لیکن نگرہم پوچسٹوارم کو دیکھیں جہاں پر سارے معچز کھیلے گئے ہیں شروع میں بڑا موومنٹ ملتا ہے باؤنسر کو لانے سے اگر آپ پاکستان کے کورتر فائنل دیکھیں تو وہاں پر ٹیٹ ٹائن پاکستان نے پار Country کورتر آ بیا ۔ ۔ ۔ . ۔ لیکن اگر پیپر پر میں لیکوں تو آپ کی مقابلے میں سامنے والی ٹیم مجھے زیادہ بناس سے بہر متوازن لگ رہی ہے مجھے زیادہ متاثر کو نظر نہیں آرہے تھے نیوزیلین مالے جیہاں دانش بنگلہ دیش کی کافی تعریف کرنی ہوگی کیونکہ بنگلہ دیش نے جسنا ہوسٹ ٹیم ساؤتھ ایفریقہ کو ہرایا ہے تو بنگلہ دیش کے ینگ سرز میں بھی کافی سپارک نظر آرہا ہے لیکن میرے خال میں ابھی ہم اگلی منزل کے بجائے یہ فرس سٹیج ہے یہ سیڈی اگر پار کر لیں تو پھر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے چانسز بڑھ جائیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ ایشین ڈومیننس کتنی زیادہ ہے کہ چار میں سے تین ایشین ٹیمیں ہیں حالانکہ ایشیا کپ ابھی پانچے مہینے دور ہے لیکن ابھی ہم اسی بحث میں الجیں گے کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا یوئی میں ہوگا بنگلہ دیش میں ہوگا لیکن آپ دیکھیں کہ ایشین بلوک میں جتنی اچھی کرکٹ ہو رہی ہے اگر ہمارے اپنے معاملات ٹھیک ہو جائیں تو ہم پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی ہمارا جو پڑوسی ہے وہ پوری سیچویشن کو خراب کرنے کا ذمہ دار ہے میں تھوڑی سے اس پر بات کروں گا ابھی آپ نے بولا کہ ایشیا کی تین ٹیمیں معذرت کے ساتھ برا نہ منائے کوئی بھی کہ جو آسٹریلین نیوزیلینڈرز اور جو انگلیش پلیئرز ہوتے ہیں ساؤت آفریقین ان کی عمریں بالکل صحیح ہوتی ہیں ہماری اخوانستان کی انڈیا کی بنگلہ دیش کی ہماری عمروں کا اس لئے ہم لوگ دومین ایک کرتے ہیں بہت زیادہ ہے ہمارے ایک دو بوئیز کہہ بھی رہے تھے آپ کو ہماری ایج سے شکایت ہے افغانستان کی بوئیز کو دیکھیں بھائی اخوانستان کو میں کاؤنٹی نہیں کر رہا ان کے تو عجیب و غریب چیزیں ہو جاتی ہیں چھوڑ دیں اس کو مگر یہ کہ میں بتا رہا ہوں ہمارے قطعے کے اندر ایج کا بہت بڑا فرق ہے اس لئے مچیورٹی وہ بچے اصل میں انڈر نائنٹین ہوتے ہیں اصل میں سترہ اٹھارہ کے ہوتے ہیں ہمارے والے اکیس بائیس کے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ لوگوں کو یہ بات میری پسند آئے نہ آئے بہت یہ حقیقت ہے لیکن داری سکندر بھائی ہم جو بار بار ایج کی بات کرتے ہیں کسی پروگرام میں اگر کسی ہم ڈاکٹر کو بلا لیں ہم نے جو ایج کو چیک کرنے کے لئے جو رسٹ ٹیسٹ کا ایک پیمانہ رکھا ہوئے نا اس پر بھی ایک پروگرام ہونا چاہیے گی کیا ورلڈ وائیڈ تو دیکھیں رسٹ ٹیسٹ کو کوئی نہیں مانتا ہم کلائیاں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ لڑکا اوور ایج ہے یا نہیں ہے وہ گانے کے وجہ سے ہوتا پتلی کلائیاں رہے بتانے کیا ہوئے رائی جی یہی سٹاپ کرتے ہیں اس کانورزیشن کو ایک بریک لینے کا ٹائم ہو گیا ہے بریک سے ہم واپس آئیں گے تو درہا پاکستان سپر لیگ کے پانچ پر ایڈیشن کے بارے میں بات کریں گے چھے کے چھے فرانچائزز بھرپور تیار ہیں لیکن سب سے پہلے ذکر کریں گے عمر اکمل کا کیا ہوا ایسا ٹریننگ کے دوران کہ عمر اکمل آج کل ٹرینڈنگ چل رہے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں Welcome back to Super Special Super Special میں اب موقع آ گیا ہے پاکستان سپر لیگ کو ڈسکس کرنے کا لیکن پاکستان سپر لیگ سے پہلے میں خاصے ہمار اکمل پر ڈسکسن کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک بار پھر عمر اکمل آج کل خبروں میں ان ہیں معاملہ ہے دسپلن کی خلاف ورزی کا ایک بار پھر جی بالکل کیونکہ عمر اکمل کے ساتھ اس طرح کے معاملات ماضی میں بھی ہم نے دیکھے جب عمر اکمل کو دسپلن کی خلاف ورزی پر ٹیم سے باہر بھی کیا گیا فٹنس مسائل بھی عمر اکمل کے ایٹ گھومتے رہے اس بار عمر اکمل ناشنل کرکر اکیڈمی میں ٹریننگ کر رہے تھے کہ انہوں کے ساتھ ایک بار پھر دسپلن کی خلاف ورزی کا معاملہ ہوا کیا ڈیٹیلز ہم عبدالل ماجد بھٹی سے لے رہتے ہیں بھٹی صاحب کیا ہوا ایکزیکلی کیونکہ بہت سی دفعہ ورڈ اپ ماؤز سے باتیں چینج بھی ہو جاتی ہیں غلطی بڑھا کے بتائی جاتی ہے ایکزیکلی کیا ہوا تھا یہ کر کے بتائیں گے نہیں نہیں کر کے نہیں بتا سکتے مسئلہ ہو جائے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی اسی ڈسپلن کے خلاف ورزی ملوپس پائے جائیں دانش ہوا یہ کہ عمر اکمل آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ میں تو نہیں ہے اچھا جو ڈومیسٹک کرکٹ کا سینٹرل کانٹریکٹ تھا وہ کانٹریکٹ بھی عمر اکمل نے سائن نہیں کیا لیکن چونکہ سینٹرل پنجاب سے وہ کھیلے ہیں تو فٹنس ٹیسٹ ان کو دینا تھا تو تین دن پہلے جب وہ فٹنس ٹیسٹ دینے نیشنل کرکٹ ایکیڈبی پہنچے تو جو یاسر ملک پاکستان ٹیم کے بھی ٹرینر ہیں تو یاسر ملک نے ان سے کہا کہ جو فیٹس کا ٹیسٹ تھا انہوں نے کہا کہ آپ شرد اتارے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے چربی کم ہوئی پیٹ سے یا نہیں تو جو آئی ویٹنس ہیں اب پتہ نہیں یہ چیز آن ایر جائے گی تو لوگ کس ٹیسٹ میں لیں کہ عمر اکمل نے کپڑے اتار دی اس نے کہا کہ دیکھیں میرے میں چربی ہے یا نہیں ہے تو مطلب ہے بلو دا بیلٹ اچھا عمر اکمل کے بھائی کامران اکمل وہ بھی فیٹنس ٹیسٹ میں شریک تھے اور سینٹرل پنجاب کے ایک اور اوپنر سلمان بٹ وہ بھی فیٹنس ٹیسٹ میں تھے تینوں فیٹنس ٹیسٹ میں بھی ناکام ہو گئے دیا ہی نہیں میں نے سننے سلمان بٹ کامران اکمل نے دو اٹیمپ کے بعد دو میں وہ انہوں نے کہا میں مصروف ہوں پچھلا جوڑ انہوں نے ٹیسٹ دیا تینوں اس میں فیل ہو گئے اب دیکھیں یہ بھی وائلیشن ہے ایک بات اگر آپ کو یاد ہو بھٹی صاحب میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اوپن ہونا چاہیے سب کو دیکھیں آج تک اس ٹیسٹ کے کوئی ریزلٹ آئے یہ سین اوپن ہو جادہ سکو بھائی نہیں نہیں مقصد ہے کہ ہمیں پتہ تو چل جاتا نہیں ایک شخص بتتمیزی کر رہا ہے کیا چربی فیٹس آپ کے جسم میں کتنے ہیں اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو کیا کپڑے اتنوا کے دیکھنا یہ ٹیسٹ کا حصہ ہے یہ ہمیں پتہ لگانا چاہیے اگر نہیں نہیں دانش ایک نئے ٹیسٹ کے پاس سب آپ جاتے ہیں نہیں سر یہ بتتمیزی بھی تو ہو سکتی ہے آپ اس کو کہنے آپ کپڑے اٹھا کے اپنے پیٹ دھائیں میں آپ کو ایک بہت ہی ٹریننگ پوائنٹ اگری سے بات بتا رہا ہوں ایک ٹرینر کہہ رہا ہے میں آپ کی بوڈی ایک کا اس پر شیخ دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے اندرے پیٹ ہے نہیں اور آپ کو فٹیشن اتارنے کہا جا رہا ہے that's absolutely normal players match کے بعد بھی اپنے پیشن مذہرت کے ساتھ دانش مجھے نہیں پتا آپ کتنی ٹریننگ میں نے بہت اٹیمٹ کیے میں نے فورن ٹرینرز کے ساتھ بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ میں اٹھارہ مہینے سے لے کے دو سال رہا کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس کو بولاؤ کہ کپڑے اتار کے اپنے فیٹس دکھاؤ کبھی نہیں دیکھا میں نے اعلیٰ ضرور دیکھا ہے آپ غلط آنگل میں لے کے جا رہے ہیں دانش اگر اپنی limit cross کر رہا تھا تو عمر اکمل اس کی شکایت کر دے تھے بجائے یہ حرکت کرنے یہ ہو سکتا ہے بالکل آپ صحیح کریں مگر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کسی ایک بڑے ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے فیٹس دیکھنے کا جہاں تک میرا ایکسپیرنس ہے وہ ایک عالی ہوتا ہے وہ آپ کی جسم پہ کر کے لگاتے ہیں آپ کے سکن کے اوپر اور وہ کچھ آپ کو بتاتا ہے جس طرح کہ نہیں وہ دیڈیٹل چلتا ہے وہ اس طرح وہ کر کے کچھ بتاتا ہے فیٹس کے آپ کے جو کتنا آپ کے کیری کر رہے اس کو تو میں نے کبھی نہیں سنا کسی کو کہیں گے آپ درہ دکھائیں آپ کا پیٹ کتنا بڑا ہے چھوٹا ہے میں نے نہیں سنا آج تک یا یا بیسکلی دونوں پارٹیز کی اگر ہم بات کریں تو دونوں طرف سے شاید پروفیشنلزم کی کہیں نہیں اس معاملے میں کمی نظرائی جو مسئلہ پھر ایک کا دو ہو گیا اور بڑھتا چلا گیا دیکھے دانے اس کے وہ کہتے ہیں کہ بات کو نہ یہ چیز نہ زائر لیا کیونکہ یہ کوئی اتنا مالا مسئلہ تھا یہاں پر تو ماضی میں پاکستان خواتین ٹیم کے سویونگ پول میں میل اسٹاف اتر کیا تو لڑکیوں نے شکایت کر دی آسا ہوا ماضی میں اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں بھائی فیٹ ٹو چیک آپ کی شرٹ اتر گئی ہوگا نا فیٹ ٹیک نہیں وہ کہہ رہے آلات آتے ہیں اس کے گیجٹس ہیں میں دیکھا اگر وہ شرٹ چینج کر کے بھی دکھارے تو ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے پتی صاحب کا جو پہلا جمعہ اگر آپ نے سنا ہو تو یافر کی بات کی کہ دکھا ہوگی یہاں پر پاکستان پیٹ ٹو چینج کر دیا لکھوں کو ان کے پیٹ کے اوپر سے کپرہ رٹا دیا ان کے پیٹ ٹو چینج بند کر کے ان کو روٹ ٹو پر لانکر کھڑا کر دیا یہاں پر پاکستان پیٹ ٹو چینج اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا عمار اکمل نظر آ رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب نے تمی دیکا چھوڑ دیا امامو لکھوں اب کونی تو ان کو تا شاہی نافری دینے کیا کیا ان کو تا آپ سے فعلی نے کیا کیا اس کے موقع بلے میں تو عمار اکمل نے کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے تو میرا مطلب ہے کہ ہمارے شرط سرم سے جب آ دیا عمار اکمل نے تو بھائی وہاں پر خرپسو تا رہے یہاں پر باقی سارے لوگ موجود تھے یہاں پر فٹنس ٹیسٹس ٹو رہا تھا اب یہ بات ہے کہ آپ نے بلا وجہ کسی کو پینل عیس کرنا ہے تو اس کا مقصد یہی ہے لیکن اس چیز کو اتنا بڑا بنا کر فوراں یہ خبر باہر دیا گئی فٹنس ٹر باہر میں آرہا لیکن یہ خبر باہر آگئی کہ جی وہ جو ہے وہ ان کے دل کو توڑ دیا آپ کے ٹرینر کے اشت اتر کے عمار اکمل لے تو یہ تو مزاق ہے میرا مطلب ہے سب سے پہلے تو پاکستان ٹیسٹس کے بارے میں بتانے سے پہلے یہ بتا ہے کہ بھائی یہ پاکستان ٹیسٹس پاکستان ٹرکٹ بوٹ کا وہ انگلینٹ شاہر چیف ازویسٹی صاحب ہیں جو ٹرکٹ بوٹ کو پرسکشنل انداز میں چلا رہے ہیں یہ مزاق ہے بھائی صاحب کوئی مشکلات سامنے آتی میں نظر آ رہی ہیں آپ کو عمر اکمل کے اس معاملے کی ویہی سے یا یا بھی کہہ رہے ہیں آپ تینوں ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ایک میس انڈیسٹینڈنگ ہے جس کو خامخواہ طول دیا جا رہا ہے بھائی صاحب اکمل کے لیے دیکھیں دانے جو لیٹس اطلاع ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ عمر اکمل نے کوئٹا گلائڈیٹرز کے جو اونر ہے ندیم عمر ان سے رابطہ کیا ہے کیونکہ عمر اکمل سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان پر پابندی لگ جائے جس کی وجہ سے وہ پی ایس ایل مس کر جائیں اور نیشنل ونڈے ٹورنمنٹ جو ہیں اس میں عمر اکمل مشکل میں آجائیں لیکن میرا تو عمر اکمل سے یہ سوال ہے کہ بھائی تم اپنی کرکٹ پہ فوکس کرو عمر اکمل آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی چیز کر لیتا ہے جس کی وجہ سے بیٹھے بیٹھا ہے اس کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے لیکن یائیہ نے بہت اچھا پوائنٹ ریس کیا کہ یہ خبر دیکھیں پاکستانی میڈیا میں چل جاتی تو ایک پھر بھی ٹھیک تھا کہ ہماری بات گھر کی بات گھر میں رہ جاتی یہ سب سے پہلے ان لوگوں کو خبر دی گئی جو انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں پاکستان بھی بھی نہیں رہتے جی اور کل انٹرنیشنل میڈیا میں عمر اکمل کی یہ سٹوری ہیڈ لائنز میں ویب سائٹس پہ چل رہی تھی تو پاکستان کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی جس کے لیے نیا روڈ میپ لے کر آ رہے ہیں اور دوسرے پلیئرز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے دیکھیں آج میں گھر سے شہر کی طرف جب نے آفیس کی طرف آ رہا تھا میں نے دیکھا پی ایس ایل کی بہت ساری ہورڈنگز لگی ہوئی ہیں سڑکوں پر لیکن ورلڈ نمبر ون جس پلیئر نے پاکستان ٹیم کو بنایا مجھے سرفراز احمد کسی ہورڈنگ پر نظر نہیں آئے شاید آفریدی کی تصویر بھی نظر آئی جنہوں نے انٹریشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ ہی لی تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہی ایک حسن ہے 11 لاکھ روپے تو دے رہے ہیں کہ جس سے ناراض ہو جائیں جس کو پسند نہ کریں وہ پھر اس طرح منظر سے غائب ہوتا ہے تو میرا خیال میں عمر اکمل کو وان کر دیں دانش جو سب سے امپورٹنٹ چیز جیائیہ نے بولی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے فٹنس ٹیسٹ کا کچھ بھی نہیں پتا چل رہا مگر یہ خبر جو ہے لیگ کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ جانبوچ کے کیے اور جو ابھی یہ ویڈیو کی ذکر کر رہے ہیں اتنے لڑکوں کا نام لیا انہوں نے کہ میں ایک بیٹھا باتا کہیں تو کسی نے مجھ سے کہا کہ یا رہا آپ نے وہ ایک شو دیکھا ہے میں نے کہا کون سا شو انہوں نے لگا دیا اس کے اندر کوئی ایک کمپیٹیشن والا شو تھا اس کے اندر وہ آدمی جو ہے اس کو ایک عورت نے آکے دکھا دی گئی ہے دیکھیں آپ کے کرکٹر کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور اس نے نام آم نہیں لیا تو مقصد یہ کہ وہ بھی تو کرکٹرز ہیں ان کو کبھی پاکستان کرکٹ بورٹ نے نہیں پوچھا صرف مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عمر اکمل کو ٹارگٹ کیا گیا ہے زیادہ ہی ٹارگٹ کر دیا گیا اور کچھ نہیں چھیک ہے اور آپ کو آگی کچھ ہوتا ہے وہ نظر نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ ختم ہو جائے گئے یار ہو جائے تو اچھا وہ کھیلے ٹرکٹ اس میں کون سے اس کو ٹرکٹ کھیلنے تو دینی چاہیے یہ زیادتی کی بات ہو جائے گی کہ اگر آپ اس کو پی ایس ایل منع کر دیں اس کو کھیلنے دیں آپ نے چوروں جنہوں نے ملک کو بیچا چھے چھے مہینے جیل میں رہ کے آگے ان کو آپ کانٹریکٹ دے رہے ہیں ان کو آپ پاکستان کھلانے کی بات کر رہے ہیں ان کو کپتانی دینے کی بھی بات کر رہے ہیں اور ایک آدمی کو جو بیچارے نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی صرف اس نے غصے میں آکے کوئی ایسی حرکت کر دی ہے تو آپ اس کو پر پابندی لگا دیں اس کا جو روزی ہے اس کے پر آپ اس کو وہاں پہ سات کروڑ نوکریاں دینی کی بات ہو رہی ہیں یہاں پہ آپ روزی چھینیں گے کسی سے یہ بہت زیادتی کی بات لیٹس نوٹ فگیٹ عمر اکمل کوئیٹا گلائیٹرز میں شامل ہیں اور قویٹا گلائیٹرز کے ٹیم مانیجمنٹ کے ساتھ ان کا دماغ کافی ملتا ہے مہین خان ہمیشہ یہ کافی کلیرلی کہتے آئے ہیں کہ مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے عمر اکمل کو کس طرح ہانڈل کرنا ہے وہ میلے ساتھ میری ٹیم میں ہمیشہ اچھا کھیلتا ہے اور یہ چیز ہم نے پیشی دفعہ بھی ریالائز کی تھی اور نوٹس کی تھی کہ عمر اکمل کا بہیویر اٹلیس قویٹا گلائیٹرز کے ساتھ کافی اچھا چلا آ رہا تھا سکندر باق تردر ماجر بھٹی سی جائے اسے نہیں آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ تاغذن سپر لیگ آج میں نے سٹوڈیو بیٹ کے پہلا شو کیا بہت اس کے لایوہ آؤٹڈو شوز بہت سارے ہمارے ہم نے آپ کے لئے تیار کیے وہیں جیو سپر پر آپ نے کچھ شوز دیکھے بھی ہوں گے آگے بہت سارے شوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جیو سپر دیکھتے رہنا ہے آپ نے you will not be disappointed اللہ آپس